موسیقی یہ چکن شارمہ بنانے کے لئے ہم نے گوشت لے لیا ہے اب ہم اس کو اچھی طریقے کے ساتھ پانی میں دھو لیں گے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا دھونے کا طریقہ کیا ہے اس کی اچھی طریقے کے ساتھ سفائی کرنی ہے ہم نے یہ دیکھیں جس طریقے کے ساتھ اس کی سفائی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ اس کی سفائی کرنی ہے یہ میرے دوست کی تکان ہے سائم سویٹ بیکر تو میں ادھر کھڑا ہوں تو یہ ان کا نمبر ہے اگر کسی نے یہ شوارمہ اور برگر مگوانے کے لئے ان سے رافتہ کرنا ہو تو آپ اس نمبر پر پر رافتہ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کا جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طریقے کے ساتھ ماشاءاللہ اچھے طریقے کے ساتھ چکن کی سفائی ہوئی ہے یہ ہم نے جو چکن ہے یہ ڈیٹھ کلو لیا ہویا ہے تو اس کی آگے ہم آپ کے ساتھ ریسپی بھی پیش کریں گے یہ دیکھ لیں یہ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہمارا چکن ہے وہ دل کے ساف ہو چکا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم جو ہے نا اس کی کٹنگ کے سیٹ اپ پر آگے ہیں تو ہم نے یہ جو کٹنگ بورڈ رکھ لیا ہے ساتھ میں ہمارے چھوڑی ہے اسے ہم اس کے اب پیس کریں گے تو چلیں آئیں آپ اس کو پیس آپ کو بتاتے ہیں کس طریقے سے کیے جاتے ہیں چکن شورمہ بنانے کے لئے یہ برگر میں بھی چکن یوزو ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی اس کے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ پیس کس طریقے سے کیے جاتے ہیں یہ نہ اتنے ہم نے موٹے رکھنے ہیں اور نہ اتنے بریگ رکھنے ہیں آپ اس طریقے کے ساتھ اس کے جو ہے نا وہ سلائس ہم نے بنانے ہیں چکن کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طریقے کے ساتھ ہم اس کی کٹائی کر رہے ہیں یہ چکن بریسٹ ہم یوز کر رہے ہیں اس میں نا یہ چکن برگر میں بھی یوز ہو جاتا ہے اور چکن شوار میں بھی یوز ہو جاتا ہے اور یہ ہم پیزے میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ انتخائی جو ہے نا اس کی لذت بہترین آتی ہے ابھی ہم آپ کو مسالے کے سیٹ اپے بھی لے کے جائیں گے جب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے دیکھ لیں آپ ماشاء اللہ کتنا بہترین جو چکن نا اس کی کٹائی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ کو کلوز کر کے اس کا ڈیمو دکھاتی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہترین اس کی کٹائی ہو رہی ہے چکن شوار میں کی کیا بات ہے جو ماشاء اللہ اب ہم اس کو جو ہے نا وہ پھرات میں ڈال دیں گے ایک سیٹ پہ لیڈا یہ دیکھیں جو چکن بریسٹ ہے نا جس کو ہم چکن کی چھاتی بھی بول سکتے ہیں جی پیجابی میں تو آپ دیکھ لیں ماشاء اللہ اس کی کٹائی جی آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ جو ہمارے چکن کی کوئنٹریٹی ہے نا وہ ہم نے ڈیٹھ کلو چکن لیا ہے آپ دیکھ لیں یہ ہون چھوٹی جلو ماشاء اللہ دے سکتے ہیں جو ہمارا چکن ہے اس کی ہم نے مکمل جو ہے نا کٹائی کار لی ہے تو اب ہم اس کے مسالے کی سیٹ اپ کی طرف جا رہے ہیں آپ کو مسالے کے جو سیٹ اپ پہنا اس کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے ہم نے مسالے کے سیٹ اپ پہ آگے ہیں جیسے ہم نے چکن کے اندر جو جو مسالے ڈالیں وہ ہم آپ کو پتہ دیں یہ بجان ابھی کیا ڈالیں گے سرکہ ڈالیں گے یہ کتنی کوئنٹریٹی میں ڈالیں گے چھتے لے ڈالیں جی اب ہم نے اس میں ڈال سارکہ ڈال دیا جو اب ہم اس میں ڈالیں مش ڈالیں گے یہ کتنی بجانے سے ڈال جائے گی چھاتے ہم جائیں کہو عین رویم چوپ مز lore رویم اچھا اس کے بعد اور کیا جائے گا اس کے اندر اچھا اس کے اندر اب جائے گی حلدی یہ کتنی چمچ ہے ایک ہے گا یہ ڈیڑھا ہے یہ ہاف چمچ ہے اچھا اس میں سوکا دنیا کتنا جائے گا اس کا پوڈر ہے سوکا دنیا اچھا پوڈر ڈالیں گے یہ بھی ایک چمچ ہے اچھا ایک بڑا با چمچ ڈال دیں گے اچھا اچھا یہ بھی جو اس میں سوکا دنیا ڈال چکا ہے ابھی اور بھی مسالے باقی ہیں گے اور کیا جائے گا اس کے اندر اچھا 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 ا کچھ مطلب ہے ڈیڑھ چمچ جائے گا کوئنٹیٹی ڈیڑھ چمچ ہے اس کی اس سے زائقہ آتا ہے جو شوار میں بہترین زائقہ آتا ہے چوار مسائلے سے اس کے بعد اور بھی ہے کچھ اس کے بعد اس کے بعد اس میں جائے گا چینہ سولٹ جس کو چینی نمک بھی بولتے ہیں یہ کتنا ہے ایک چمچ یہ بھی ایک چمچ جاتا ہے اس میں اور بھی ہے کہ بس تم ہوئے اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس میں جائیں گی تو اس سے جو ہمارا جو شوارما چکن ہے اور جو برگر چکن ہے نا اس کا زائقہ بنتا ہے اور اسی سے یہ مسالہ سب تیار ہوتا ہے اس کو اب ہم مکس کر کے دکھائیں گے آپ کو یہ ابھی ایک چیز رہ گئی تھی وہ بھائی بتا رہے ہیں کہ اس میں ابھی لسن پوڈر بھی جائے گا تو اس کو بھائی مکس کر کے بھی دکھائیں مکس کس طریقے سے اس کو کیا جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو اس طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ ہاتھ کی مکس کر دینا تو اس کے بعد جو ہمارا پسیجر ہوتا ہے نا وہ اس گوشت کی ہوتی ہے بنوائی وہ ہوتی ہے مطلب آپ گیس پر بھی کر سکتے ہیں توالا کے یا آپ کے پاس اگر کوئی بڑا سسٹم ہے چولا بغیرہ تو آپ اس کے اوپر بھی جو ہے نا اس کی اچھے طریقے سے اس کو بنائی کر سکتے ہیں فرائی نہیں کرنا تیل میں اس کی بنائی کرنی ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں اس کی بنائی کس طریقے سے کرتے ہیں جی ماشاءاللہ جو ہمارا چکن ہے اس میں مکمل مسالہ لگ چکا ہے تو بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ جو اس کی جو وہ بنائی ہے نا وہ قرائی میں کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو وہ بھی سیٹ اپ دکھاتے ہیں اگر انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں چلیں آئیں جی اس سیٹ اپ کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں اگر بھی بھی سرسکنا کرنا آپ سوٹی کبٹو لیت کامی پانی کرنا ٹھیک اور استعادتے ہیں پانہ پانی کرنا کرنا ہوں پانی کرنا پانی کرنا پانی لگائیں گے نا جسے نا اس کو جو ہے نا وہ بنائی میں آسانی ہو جائے گی جی اب ہم اس کو نا ڈامپ دیں گے دیر کے لیے بعد میں اس کی سیار جو ہے نا وہ چینج کریں گے یہ دیکھ لیں اس کو مکمل اچھے طریقے سے ہم نے ڈامپ دیا ہے اب جو ہے نا اس کی بعد میں نا سیار چینج کریں گے اور اس کی بنائی کا جو طریقہ نا وہ اسی طرح دام پر پکنے دیں گے اسے بہت اچھا اور مزیدار ذیکہ آتا ہے ماشاءاللہ مالا جو چکن ہے وہ کتنا دبردست تیار ہوا ہے اب جو ہم اس کی جو سیڈ ہے نا اس کو چینج کریں گے یہ دیکھیں بنائی کس طریقے سے پیاری ہو رہی ہے اس کے اب سیڈ چینج ہو رہی ہے انشاءاللہ بھی ہم یہ چکن کو پڑے پڑے دس منٹ ہو چکے تھے ابھی جو ہے نا تھوڑا سا اس پر پانی لگائیں گے تو جو دس منٹ ہے نا اس کو اور چھوڑنا ہے تو ویڈیو بنانے بھی مشکل آ رہی ہے کیونکہ مرچیں جو ہے نا وہ ساس میں جا رہی ہیں جی جی ماشاءاللہ آپ یہ ویو دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست یہ چکن کا جو ویو آ رہا ہے اور چکن کی جو پکائیاں وہ کتنی زبردست ہو چکی ہے اب اس میں ساتھ میں نا دین تھوڑا سا ڈال دیں گے بنائی میں نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس کو جو ہے نا وہ مکس کر دیا جائے گا جی اب اس کو نا اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا دین کو مکس کر دیا جائے گا اس سے جو زیک ہے نا وہ اور زیادہ بہترین آئے گا چکن شوارما میں یعنی کہ اس میں سٹیم دی جاتی ہے نا باپ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جلدی جو ہے نا وہ پک جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو عادلگا کے یہ کیسے جو ہے نا جوسی تیار ہوا ہے اور اندر سے نا یہ جو پک بھی چکا ہے کیسے الحمدللہ آپ یہ دیکھیں یہ کیسے نا پک چکا ہے اندر سے ماشاءاللہ جیسے آپ کو دیکھ رہا ہے تو یہ نا دو چار منٹ تک اور زیادہ مزید پکانے سے یہ مکمل جو ہے نا پک جائے گا جی اب اس کے ساتھ میں نا تھوڑی سی بنائی کا لیتے ہیں چکن کی نا آپ دیکھیں اس کی بنائی ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہمارا چکن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ کتنا پک اچھا تیار ہو چکا اور اس کی کشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے چلیں آئیں اب آپ کو شوارما کا جو سیٹر میں جس پہ ہم شوارما لگائیں گے ادھر لے کے چلتے ہیں آپ کو اپنے شوارما کے سیٹ اپ پہ آ چکے ہیں آپ دے سکتے ہیں ابھی تھوڑا سا اوپر جو ہے وہ آئل لگا دیا ہے ابھی جو شوارما کا بریڈ ہے اس کو اب ہم اس کی اوپر سیک لگائیں گے تھوڑا سا پکائیں گے تو اس کے بعد جو ہم اپنا شوارما ہے اس کو آپ کو لگا کے دکھائیں گے کہ اس طریقے سے یہ لگایا جاتا ہے تو اس کے سیٹ اپ کا خرچہ بھی آپ کو بتائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ انتخائی اچھا ہے اور اس کا جو ہے نا وہ کتنا خرچہ آتا ہے اور اس میں کتنا فیدہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو لاسٹ ویڈیو میں اس کی پرائس بتا دیں گے یا ڈسکرپشن میں 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 لکھ دوں گا یہ آپ دے سکتے ہیں سیٹ جو ہے نا شوارما کی وہ پکے تھوڑی برون ہو چکی ہے تو اس کی دوسری سیٹ کو جو بھی ہم جو ہے نا وہ سیک لگا رہے ہیں تو ابھی ہم شوارما لگاتے ہیں جی جی اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے چکن اور چکن کے پر اťھوڑی سی ادھر بھی بنای ہوتی ہے جب شوارما سیٹ پر آتا ہے تو اب ہم اس کو تکا ٹاک جیسے پیڈابی میں بھولتی ہیں یہ ہم ٹکا ٹاک ٹاک لگائیں گے جی دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو شوارما بھی اس پیکر سے تیار ہو دیا ہے بھائی اس کے اندر بھی کچھ ڈالتا ہے نہیں ڈالتا بس جو ڈالتے ہیں وہ ویسے ہی بس شوار میں ڈالنے جو بھی ڈالنے ہیں یہ دیکھیں اب اس کے اوپر تھوڑی سی مائنس لگا دی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ریڈ چلی جو ہے نا وہ لگے گی اس کے اندر اس کا پیشٹ بنایا ہو گیا تو اس کے اوپر جو ہے نا اب یہ ہمارا چکن ہے وہ بھی ڈالے گا اس سے پہلے ہم اسلاد لگائیں گے تھوڑا سا دیکھیں یہ کتنا خوبصورت بن کے تیار ہو چکا ہے اب جو ہے نا اس کے اوپر چکن لگے گا یہ جیسے چکن کی بنائی ہو رہی ہے چکن کی نا کیونکہ جو بوٹیوں کا سیاد ہے وہ تھوڑا سا بڑا تھا اب جو ہے نا اس کے اوپر چکن لگائیں گے ہم یہ وہی چکن ہے جو بھی تیار کر کے ہم لے کے آئے ہیں جی اب یہ دیکھیں اس کے اوپر جو شوار میں کے اوپر ہے نا چکن لگ رہا ہے ہمارا تو اب اس کے اوپر ڈالے گی مائنل جو شوار میں والی ہے اس کے بعد ڈالے گا کیچپ اور اس کے اوپر تھوڑا سا ڈالے گا مسالہ یہ مسالہ کی چیز کا چکن والا مسالہ ہے نا یہ مسالہ ڈال گیا یہ ہمارا شوار میں تیار ہو چکا ہے تو اب اس کی جو ہے نا وہ کورنگ کریں گے آپ کو کورنگ بھی دکھاتے ہیں کس طریقے سے کورنگ اس کی کی جاتی ہے یہ ہے نا جی اب اس کو اس سے فولڈ کیا اور یہ اس کی مکمل کورنگ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہمارا شوار میں ہے وہ بند کے اکدم تیار ہو چکا ہے ماشاللہ ماشاللہ کر کے میں آپ کو اس کی بائک لے کے اس لئے نہیں اس کا ٹیسٹ بتاؤں گا کیونکہ جب آپ یہ خود تیار کریں گے تو اس کا ٹیسٹ انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا تو ہمارا شوار میں وہ بند کے آپ تیار ہو چکا ہے وہ آپ اس طریقے کے ساتھ کسٹمر کو پیش کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ اپنے میز بند ولید بٹی کو دینجی اجازت اور مزید اچھی اچھی کوکنگ کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ اللہ حافظ